نواب زادہ تلال بگٹی بطور سیاستدان کامیاب رہے یا ناکام کیا آپ جانتے ہیں کہ تلال بگٹی نے اپنے والد کے قتل کے بعد پرویس مشرف کا سر کلم کرنے پر کتنا اعنام مقرر کیا ہوا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ نواب اکبر بگٹی نے اپنے بیٹے تلال کی ڈیرہ بگٹی میں داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی اور وہ ساری زندگی کراچی کے ایک فلیٹ میں گزارتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بلوچستان کے قداور سیاسی رہنما اور جمہوری وطن پارٹی کے صدر نواب زادہ تلال اکبر بگٹی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر 69 میں خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بیگن یہ سال تھا 1952 کا اور مارچ کی سترہ تاریخ تھی اس روز بلوچستان کے علاقے تیرہ بگٹی کے سردار اکبر شہباس بگٹی کے گھر میں جشن کا سماں تھا نواب اکبر بگٹی نے اپنے نومالود بچے کا نام تلال رکھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نواب بگٹی نے تین شادیاں کی تھی اور ان کے تیرہ بچے پیدا ہوئے تلال کے دیگر بھائیوں کے نام سلیم بگٹی، سلال بگٹی، ریحان بگٹی، جمیل بگٹی اور شہ زوار بگٹی تھے نواب زادہ تلال نے اپنی ابتدائی تعلیم تو ڈیرہ بگٹی سے حاصل کی پھر وہ کوئٹا چلے آئے اور یہاں کے مشہور گرامر سکول میں پڑھنے لگے بعد ازان نواب صاحب نے اپنے فرزن کو لاہور کے ایچیسن کالج میں ایڈمیشن دلوایا یاد رہے کہ خود نواب اکبر بگٹی بھی ایچیسن کالج میں پڑھتے رہے تھے یہ بات قابل زکر ہے کہ بلوچستان کے تقریباً تمام ہی بلوچ سردار سیاستدان ایچیسن کالج سے تعلیم گیافتہ ہیں یہاں میں آپ دوستوں کو نواب اکبر بگٹی کا ایک واقعہ سناتی چلوں ایچیسن کالج کے یونیفارم میں پینٹ شرٹ پہننا ہر سٹوڈنٹ پر لازم تھا جبکہ نواب اکبر بگٹی کو انگریزی لباس سے سخت چڑھ تھی نواب صاحب کلاسٹروم میں کمیز شلوار ہی پہن کر آتے تھے یونیفارم نہ پہنے پر انہیں فائن دینا ہوتا تھا نواب اکبر بگٹی جتنا عرصہ بھی ایچیسن کالج میں پڑھتے رہے وہ جرمانہ ادا کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنے لباس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا نواب زادہ تلال اکبر بگٹی نے ایچیسن کالج کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی انہیں اپنے والد کی زندگی میں اپنے بگٹی قبیلے میں کبھی پذیرائی نہ مل سکی اور نہ ہی وہ سیاست میں آئے تلال بگٹی کی کوئی سیاسی اور سماجی شرناک نہیں تھی انہیں نواب اکبر بگٹی نے اپنی زندگی میں ہی دور کر دیا تھا کم لوگ جانتے ہیں کہ تلال بگٹی ایک طویل عرصے تک کراچی کے فلیٹ میں رہتے رہے کیونکہ ڈیرہ بگٹی میں ان کے داخلے پر پابندی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کتنا ظالم باپ ہوگا جس نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال واہر کیا بیٹا کراچی کے فلیٹوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوا جبکہ باپ مکمل پروٹوکول کے ساتھ شہانہ زندگی گزارتا رہا آخری سے کیا وجہ بنی تھی کہ نواب زادہ تلال بگٹی کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا یہ جاننے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں ایک دور تھا کہ زلہ خوشاب کے بدنامے زبانہ بدماش چراغ بالی سے پورا پنجاب ڈرتا تھا چراغ بالی کبھی ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا تھا لیکن بعد میں اس نے یہ ملاسمت چھوڑ دی بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا جہاں نواب اکبر بگٹی کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی نواب صاحب نے اس کی دلیری کے قصے سن رکھے تھے دونوں اچھے دوست بن گئے چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے مہربانی کر کے آپ اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائیں چند روز بعد نواب اکبر بگٹی کو رہائی ملی اور وہ چراغ بالی کے کامسن بیٹے زفر کو ڈیرہ بگٹی میں اپنے گھر لے آئے نواب صاحب زفر کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کرنے لگے چراغ بالی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو یہ خبر بھی نواب اکبر بگٹی نے زفر کے جوان ہونے تک اس سے چھپائی دوستو یہاں پر اس واقعے کے سنانے کا مقصد نواب اکبر بگٹی کی اصول پسندی بتانا مقصود تھا جو شخص اپنے دوست کے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا تھا آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنے بیٹے تلال کو بے دخل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں تلال بگٹی پر یہ الزام لگا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو حراسہ کیا ہے جب اس لڑکی کے والد نے نواب اکبر بگٹی کو ان کے بیٹے کی شکایت کی تو نواب صاحب نے اسی موقع پر اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کیا انہیں ڈیرہ بگٹی سے نکال باہر کیا اور پھر ان سے کبھی نہ ملے دوستو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نواب زادہ تلال کے والد نواب اکبر بگٹی اصولوں کے پکے تھے ہمارے چینل پر نواب بگٹی کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنوری دوہزار پانچ میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کی خبروں کے بعد ہی سے پورے بلوچستان میں آگ لگ گئی اور ڈیرہ بگٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے اس موقع پر نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کی مہمان ہیں اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین مانے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد بلوچستان کے حالات دن با دن خراب ہوتے گئے اور پھر ایک روز یہ خبر سامنے آئی کہ نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان کے علاقے کوہلو میں آپریشن کے دوران مار دیا گیا اکبر بگٹی کے بیٹے کی حیثیت سے تلال بگٹی کو قبائل میں خاص اہمیت حاصل تھی تاہم سیاسی معاملات پر ان کے اپنے والد سے تعلقات تناؤ کا شکار رہے اور اکبر بگٹی کی زندگی میں انہیں بلوچستان کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا سال دوہزار چھے میں نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد نواب زادہ تلال بگٹی کراچی کے فلیٹ سے کوئٹا میں بگٹی سٹریٹ پر واقع نواب اکبر بگٹی کے بنگلے میں آ کر رہنے لگے تلال بگٹی کی آمد کے بعد جمہوری وطن پارٹی تین حرصوں میں تقسیم ہو گئی جس میں ایک گروپ کی قیادت براہم داگ بگٹی دوسرے کی آلی بگٹی اور تیسرے کی تلال بگٹی کر رہے تھے براہم داگ بگٹی نے بات میں بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی تلال بگٹی بڑے تھے یا جمیل بگٹی یہ بھی کبھی واضح نہیں ہو سکا تلال بگٹی نواب اکبر بگٹی کی بلوچ اہلیہ میں سے تھے جبکہ جمیل بگٹی پشتون بیوی میں سے تھے دونوں ہی بڑے ہونے کے دعوے دار تھے نواب زادہ تلال اکبر بگٹی نے جمہوری وطن پارٹی کے صدر کی حیثیت سے بلوچستان کی سیاست میں فال کردار ادا کیا تاہم انہوں نے خود کو انتخابی سیاست سے دور رکھا وہ پرویس مشرف سے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ٹی وی پر اعلان کیا تھا کہ پرویس مشرف واجب القتل ہے جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اسے ایک عرب روپے مالیت کی ہزار اکر زمین کچھی کنال میں دوں گا جب تک مشرف کو سریعام پھندے پر نہیں لٹکایا جائے گا تب تک بلوچستان کے لوگ مطمئن نہیں ہوگے نواب زادہ تلال اکبر بگٹی نے ایک موقع پر انکشاف کیا تھا کہ پرویس مشرف دور میں حساس ادارے کے سابق احدیدار برگیڈیا ریٹائڈ مسود ملک نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں وعدہ موخ گوا بننا چاہتے ہیں یاد رہے کہ تلال بگٹی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں پرویس مشرف کے سر کی قیمت ایک عرب سے بڑھا کر دو عرب کر دی تھی اپریل دوہزار پندرہ میں جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زادہ تلال اکبر بگٹی ترے سٹھ برس کی عمر میں کوئیٹہ شہر میں انتقال کر گئے اور انہیں ڈیرہ بگٹی میں اپنے والد کے پہلوں میں آسودہ خاک کیا گیا انہوں نے پسماندگان میں تین بیٹے اور ایک بیوہ چھوڑی نواب زادہ تلال کے بیٹوں کے نام شازین بگٹی، گہرام بگٹی اور میر چاکر بگٹی ہیں اس وقت نواب زادہ شازین بگٹی اپنے دادا نواب اکبر بگٹی کی جمہوری وطن پارٹی کے صدر ہیں شازین بگٹی 2018 کے جنرل الیکشن میں ڈیرہ بگٹی کے حلقے سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور وہ عمران خان کے ساڑھے تین سال تک اتحادی رہے اپرل 2022 میں شازین بگٹی نے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف سے ہاتھ میں لالیا اور اس وقت شہباز شریف کیابنٹ میں نارکوٹکس کنٹرول کے وفاقی وزیر ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سابق گورنر اور وزیراعلا بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نواب خیر بکش مری کے حالاتیں زندگی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل زیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں ہاں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر